السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد معزز و محترم ناظرین آج کی اس ملاقات میں پارہ نمبر 18 کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اس پارے کی پہلی سورہ جو ہے سورة المؤمنون اور جس کی ابتداہی کے اندر آیت نمبر 1 سے 11 میں اللہ نے مومنوں کی چند بہترین صفات کا تذکرہ کیا ہے اور یہ کہا کہ یہ صفات جس انسان کے جس مومن کے اندر ہوں وہ کامیاب ہیں اور یہی لوگ جنت الفردوس کے وارث ہیں قدف لہ المؤمنون الذینہم فی صلاتہم خاشعون پوری تفصیل اللہ رب العالمین نے ذکر کی اور آگے کہا اللہ دینہ یریسون الفردوس ہم فیہا خالدون یہی وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث بننے والے ہیں جہاں پر یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے پھر اللہ نے آیت نمبر 23 سے لے کر 50 میں قوموں کی ہلاکت و بربادی کا تذکرہ کیا قوم نوح قوم عاد قوم شعیب قوم موسیٰ وغیرہ کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 50 تک 23 سے لے کر 50 تک مکمل اللہ نے مختلف وائنٹ اور مختلف چیزیں مختلف گوشیں ان قوموں کے حوالے سے اور ان کی ہلاکت کے حوالے سے اللہ نے بیان کی ہے پھر اللہ نے ایک بہت اہم انسان کی زندگی کے اندر ایک بہت ہی اہم اور بنیادی چیز کا تذکرہ کیا اور کہا یا ایوہ الرسول کلو من الطیبات وعملو صالحہ اے رسولو پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ وعملو صالحہ اور نیک عمل کرو یہ بہت اہم بات ہے اللہ نے پیغمبر کو نبیوں کو رسولوں کو خاص طور سے ان کا نام لے کر انہیں حکم دیا کہ پاکیزہ اور حلال چیز کھاؤ وعملو صالحہ اور نیک عمل کرتے رہو ایک دوسری جگہ اللہ نے مومنوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا اے ایمان والو جو کچھ ہم نے دیا ہے پاکیزہ اور حلال کھاؤ واشکرول اللہ اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو ایک دوسری جگہ اللہ نے تمام انسانوں کو اس بات کا حکم دیا اے لوگو پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ ولا تتبعو خطوات الشیطان اور شیطان کی اتباع نہ کرو شیطان کی نقشی قدم پر چلنے سے بچو اچھا ان تینوں آیتوں میں ان تینوں احکام میں آپ ایک چیز کومن دیکھ رہے کہ تینوں جگہ اللہ رب العالمین پیغمبروں کو ایمان والوں کو انسانوں کو حلال کھانے کا حکم دے رہا لیکن حلال کھانے کا حکم دینے کے بعد اللہ نے تینوں آئے تو میں الگ الگ چیز بیان کی پتا کیا چلا آپ حلال کھائیں گے تو نیک عمل کی توفیق ملے گی آپ حلال کھائیں گے تو اللہ کی نعمتوں پر آپ کو شکر ادا کرنے کی توفیق ملے گی آپ حلال کھائیں گے تو شیطان کے راستے سے شیطان کی اتباع سے بچنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا بہت ہی اہم اور بنیادی چیز ہے ہماری زندگی کے اندر لہٰذا ہمیں حرام سے بچتے ہوئے حلال استعمال کرنے کی اور کھمانے کی کوشش کرنی چاہیے پھر آیت نمبر سیونٹی ایٹ سے لے کر نائنٹی ٹو میں اللہ کی عظمت کا تذکرہ ہے مشرقین سے چند سوالات کیے گئے ہیں کہ آسمان و زمین یہ سورج یہ چاد یہ ستارے یہ ساری چیزیں کس نے پیدا کیا اگر آپ پوچھیں تو یہ لوگ کہیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے لیکن پھر اللہ کہتے ہیں کہ جب یہ مشرقین آپ سے یہ کہیں گے کہ سب کچھ اللہ کا اللہ نے پیدا کیا ہے تو آپ ان سے کہیں فَأَنَّا تُسْحَرُوْرُ کہاں بھٹک رہے ہو کہاں بھاگ رہے ہو کہاں جا رہے ہو پھر اللہ کی طرف پلٹ کر آ جاؤنا اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے اور تم اس بات کو مانتے بھی ہو پھر اللہ نے آیت نمبر نائنٹی نائن اور ہنڈریٹ میں موت کے وقت انسان کی عارضو اور برزف کی تعریف ذکر کیا ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو انسان کہتا کہ وہ تمنا کرتا ہے کہ ایک آج تھوڑی محلت اور مل جائے اور میں نیک عمل کرلوں اللہ کہتے کلہ انہا کلمتن ہوا قائلوہا ہرگی زنے ہرگی زنے یہ کہنے والے کی بات تھی جو اس نے کہہ دی اب اس کی موت کے بعد ایک برزخ کی زندگی ہے جو کہاں تک چلے گی قیامت تک جو دنیا اور آخرت کی زندگی کے بیچ ایک آڑ ہے ایک رکاوٹ ہے پھر آیت نمبر 105 سے لے کر 109 میں جہنمیوں کی چاہت اور ان کی اللہ سے درخواست کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جب جہنمی عذاب دیکھیں گے تو اللہ سے کہیں گے کہ اللہ ہمیں واپس بھیج دے اے اللہ ہمیں دنیا کے اندر واپس بھیج دے جہنم سے نکال دے ربنا اخرجنا منہا فینعودنا فیننا والمون کہ اے اللہ ہمیں اس سے نکال دے اگر ہم گئے تو نیک عمل کر کے آئیں گے ہم ظلم نہیں کریں گے ہم اچھائیاں کریں گے اللہ رب العالمین ان کی اس درخواست کو ان کی اس ریکویسٹ کو ریجیکٹ کر دیں گے یہاں پر سورة المؤمنون کمپلیٹ ہوتی ہے اور اس کا اختتام ہوتا ہے پھر اس کے بعد سورة النور سورة نمبر چوبیس کا آغاز ہوتا ہے اور یہ وہ اہم سورة ہے جس کے اندر اللہ نے بہت سے احکامات ذکر کی ہیں بہت سے احکامات کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے وطور خاص معاشرتی زندگی میں آپ کے اپنے گھر کے مسائل اور گھرے لو زندگی جو ہوتی ہے انسان کی اس سے ریلیٹڈ سماج سے متعلق بہت سے مسائل کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے پہلی چیز اللہ نے ذکر کی اس سورة میں زانی اور زانیا کی شرعی سزا کیا ہے زانی اور زانیا کی شرعی سزا کیا ہے کہ اگر کوئی غیر شادی شدہ زنا کر لیتا ہے تو اسے سو کوڑے مارے جائیں گے اور اگر وہ شادی شدہ ہے اسلامی حکومت ہے تو اسے پتھر سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا پھر پاک دامن عورتوں پر تحمت لگانے کی سزا اللہ نے ذکر کی آیت نمبر چار اور پانچ میں کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تحمت لگاتے اور چار گواہ پیش نہیں کرتے تو آپ ان کو اسی کوڑے مارے اگر اسلامی حکومت ہے پھر لعان کا مفہوم اللہ نے ذکر کیا کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کسی دوسرے مرد کے ساتھ زنا کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے لیکن وہ چار گواہ نہیں پیش کر سکتا یا اپنے علاوہ تین گواہ نہیں پیش کر سکتا لیکن اس کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتا تو اب ایسا بندہ کیا کرے گا تو کہتے ہیں کہ وہ اسلامی شریعت میں اس کا نام لعان ہے کہ وہ قسم کھائے گا اور لعنت بھیجے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہے تو اسے لعان کہا جاتا ہے اس کا تذکرہ اللہ نے کیا پھر اس کے بعد اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو منافقین نے زنا کا الزام لگایا کہ معاد اللہ انہوں نے صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زنا کیا نعوذ باللہ تو اس کا تذکرہ اللہ نے تقریبا دس آیات کے اندر کیا آیت نمبر گیارہ سے بیس میں پورا واقعہ قرآن کا ترجمہ اٹھا کر تفسیر اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے منافقین نے الزام لگایا لیکن اللہ نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کام نہیں کیا اور اس زمن میں اللہ نے ایک بنیادی قانون یہ ذکر کیا انہ الذین یحبون انتشیع الفاحشت فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ کہ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے کہ ایمان والوں کے درمیان بحیائی زناکاری بدکاری پھیلے تو ایسے لوگ اتنے بڑے مجرم ہیں کہ دنیا میں بھی ایسے لوگوں کے لئے دردناک عذاب اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے لئے دردناک عذاب ہے اور اللہ بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو پھر اللہ نے آیت نمبر 27 سے 29 میں گھروں میں داخل ہونے کے کیا آداب ہیں داخل ہونے سے پہلے اجازت مانگئے سلام کیجئے اپنا نام بتائیے یہ سارے آداب اللہ نے ذکر کیے ہیں پھر آیت نمبر 30 اور 31 میں مومن مردوں کو مومن عورتوں کو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا حکم دیا اور بطور خاص مومن عورتوں کو اللہ نے کس کے سامنے سے وہ زینت کا اظہار کیا جائے کس کے سامنے نہیں کرنا ہے کس کے سامنے جانا ہے کس کے سامنے نہیں جانا یہ پوری تفصیل اللہ نے نام لے لے کر ذکر کیا اور پھر کہا اگر غلطی ہو جائے کسی طرح کا گناہ ہو جائے تم سے کوئی خطا ہو جائے تو اے مومنوں تم اللہ سے توبہ کر لیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ پھر آیت نمبر 39 اور 40 میں اللہ نے کافروں کے اعمال کی مثال ذکر کیا ہے کہ ان کے اعمال سراب کے جیسے ہیں کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں جس کو دیکھنے والا دور سے پانی سمجھتا ہے لیکن سامنے جاتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا ایسے کافر بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ کام کر رہے تو بہت اچھا ہمیں بدلہ بھی بہترین ملے گا لیکن ایمان کے بغیر کسی بھی اچھائی کا کوئی اعتبار اللہ کے نزدیک نہیں ہے پھر آیت نمبر 55 اور 56 میں اللہ نے زمین کی خلافت کا حصول کیسے ممکن ہے زمین پر مسلمان کیسے حکومت کر سکتا ہے اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے اور کہا اگر تمہارے پاس ایمان ہے عمل ہے نیک عمل ہے تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر رہے ہو کفر سے اپنے آپ کو بچا رہے ہو تو اللہ اسی صورت میں تمہیں زمین کی خلافت عطا کر سکتا ہے اور تمہارے خوف کو امن میں اللہ تبدیل کر سکتا اور یاد رکھو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی بات بانو تاکہ تمہارے اوپر اللہ اپنی رحمت نازل کرے آیت نمبر 63 میں صورت النور کی جو بالکل آخری آیت کا حصہ ہے اللہ نے کہا لا تجعلو لا تجعلو دعاء الرسول بینکن کدعاء عبادکن باغا کی جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کا نام لے لے کر ایک دوسرے کو پکارتے ہو ایسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیا کرو پھر اللہ نے ایک اور قائدہ ذکر کیا ایک اور قائدہ ذکر کیا فَلِيَحْدَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ نَمْرِهِ ان تصیبہم فتنہ او يصیبہم عذاب العلیم کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ انہیں کسی فتنے میں ڈال دے یا ان کے اوپر اللہ کوئی دردناک عذاب نازل کر دے آپ میں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کریں گے تو اللہ ہمیں کسی فتنے میں ڈال دے گا اللہ ہمیں کسی عذاب میں کسی مشکل میں کسی مسئیبت میں گریفتار کر دے گا اس لیے ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے بچنا چاہیے اور آپ کی کامل اور مکمل اطاعت کرنا چاہیے پھر اس کے بعد سورة الفرقان کا آغاز ہوتا ہے جو اس پارے کی تیسری سورہ ہے اور جس کے کچھ حصے ہی اس پارے کے اندر موجود ہیں آیت نمبر فور سے لے کر آیت نمبر نائن میں اللہ نے قرآن کے تعلق سے مشرقین مکہ کے اعتراضات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کرتے تھے اس کا تذکرہ کیا ہے اور پھر اس کا جواب بھی دیا ہے وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ کیسا نبی ہے جو کھاتا ہے بازار میں گھومتا ہے یہ تو ہمارے جیسا ہی ہے یہ نبی کیسے ہو سکتا یہ پیغمبر کیسے ہو سکتا ہے اللہ نے اس کا جواب دیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کا ڈیفنس کیا ہے آپ کا بچاؤ کیا ہے آپ کا دفاع کیا ہے تو یہ ساری باتیں ہمیں پڑھنا چاہیے سمجھنا چاہیے اور بطور خاص آج کے پارے کے خلاصے کے طور پر سورة النور کا کامل اور مکمل ہمیں متعلق کرنا چاہیے تفسیر پڑھنا چاہیے بطور خاص گھرے لو زندگی کو صدھارنے کے لئے عورتوں کے تعلق سے مسائل کی اصلاح کے لئے ہمیں سورة النور کا متعلق ترجمہ تفسیر کے ساتھ کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے گھرے لو ماحول کو بہتر بنا سکیں اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے آمین ربنا تقبل منا انکا تستمیع العلیم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا